لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے بڑی بھی نہیں کہا بہت بہت نہیں کہا ذالک من سنتی میرے بیٹے میری ایک عظیم و شان سنت ہے اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا اور میرے رب کی قسم جنت بہت بڑی چیز ہے پر نبی کے پڑوس کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے بہت چھوٹی چیز ہے جنت مل جانا بھی بڑی بات ہے لیکن جنت سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے دیوار کے ساتھ دیوار بنا لو اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی اور بڑی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیں اور قیمتی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیں جنت قیمتی ہے جنت سے قیمتی وہ جگہ قیمتی جہاں میرے نبی کا پڑوس ہے اور پڑوس سے قیمتی وہ پڑوس ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے تو میں خوربان جاؤں میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے میرے ایکسپریشن دیکھو میرے الفاظ میں پریشر دیکھو میری ایک عظیم الشان سنت ہے وَظَالِقَ مِن سُنَّتِي یہ الفاظ میں آپ کا ایکسپریشن تھا وَظَالِقَ مِن سُنَّتِي بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے وہ وہ ہے اگر تو کر گیا تو یہ دیکھ ایسے ہوں گے ہم ایسے سبحان اللہ کیا کمال ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے اَنِسْتَعْتَعْتَعْ بیٹے سوکھا نہیں ہے تجھے تھکنا پڑے گا یہ داڑی نہیں بھی رکھ کے تیل چوپ پڑھ لاؤ کام سوکھا ہو گیا نہیں اس میں تمہیں تھکنا پڑے گا اگر بڑے گھر بنانے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا بیٹے تمہیں تھکنا پڑے گا ان کا درطہ زور لگے گا تب جا کے کام بنے گا اور اگلا سنو ان تصبح و تمسیہ اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا سبحان اللہ ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا یہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہو جائے گا دوبارہ پھر اسی طرح شروع کرنا پڑے گا پھر شروع ہے حتیٰ کہ تیری موت آئے گی اور تیری یہ جنگ جاری رہے گی تو پھر آگے میں پھولوں کے ہار لے کے تیری لیے کھڑاؤں گا کہ میرا پڑوسی آگیا میرا پڑوسی آگیا میرے بیٹے انیس ستاتا کرنے میں زور لگے گا انتصبح و تمسیہ میرے بیٹے ساری زندگی کرنا پڑے گا ہیک واری تے کافی نہیں وہ کیا ہے اب سنو وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشْتٌ لِي اَحَدٍ فَفْعَلْ بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دیں کیوں جی سوکھا کامت تحجد پڑنا آسان ہے پیدل حج کرنا آسان ہے زکاة دینی آسان ہے اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اکھا کامت جو یہ بچہ بچی کر گیا بڑا بڑی کر گیا امیر امیراں غریب غریباں کر گیا تو پھر خوش خبری کیا ہے تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے آو 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 میرا بیٹا آ گیا میری بیٹی آ گئی میری سنت کو لے کے آ گئی ارے یوں گلے لگائیں گے اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے اب اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی دیکھو بچھو جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے جو سہ جانے کا مزہ ہے پی جائیان کی تلقیق وی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا ہے اس نے یہ کہا میں چھوٹے پہ ہدا میں بھی کر کے بھی کھاؤنا ہے میں بھی دس کے بھی کھاؤنا ہے میں مزہ چکھا دوں گا میں تگنی کا ناچہ نشا دوں گا ارے تو خود نہ چلے پھر دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے اپنے دل کو آئیں گے نیگٹیو روئی آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے صاف کرو صاف کرو دھوتے رو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ اور سارے دکھ دردر دور ہو جائیں اے اس کے تائید میں ایک اور حدیث سنوں میرے نبی نے فرمایا مسجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنت ہی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بڑھے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنی عبادت کسی نے نہیں کیا ساری رات نفل پڑتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا دماغ خوشک ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روزہ اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں دیریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کچھ تھوڑا والد صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس ہاں 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 بیٹا آجاو آجاو آجا اب عشاء کی نماز کے فوراں بعد یہ انہیں چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مبسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی اور تھوڑی دیر بعد خوراٹے ہیں تھے وہ بڑے حیران ہوئے بھئی میرا تک خیال آئی ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گا یہ تک خوراٹے ہی چاہوں جانے دن ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار دیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی ازان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی ایک ہی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترہ دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے اور پورا کمرہ خوراٹے آنا وہ پھر پریشان یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں لیکن یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتی کہ فجر کی ازان پہ آنکھ کھولی تو یہ نہ پھٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بتاؤں کہنے کیا کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا اببہ سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا تین دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حران ہوں تو تو ساری رات سوتا رہتا ہے اس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہنے لگے کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو کیا کرتے ہو کہنے کے پتی جے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دیئے انہوں تے فٹ و نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تُو نفل آج نہیں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بھتیجے ادھر آ کہا بیٹا ادھر آ آگئے کہنے کے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو اتین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں در تھا میرے سر میں در تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تُو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتا ہے لیا کہا ہاں جی 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 تو وہ کہنے کے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی یہی سے انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کہنے کے ہاظا ہوا اچھلے اپنی جگہ سے ہاظا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر لیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تحجت نفلہ تے ہیں سوکھی نہیں لب دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے میرے بچوں سنو یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل سافرک فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل سافرک یہ بچیاں کر لیں آپ کر لو میں کر لوں یہ تمہارے استاد کر لیں کوئی کر لے میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گلزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رغو کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان سنت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود زبا ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آدمی کو خود زبا ہونا پڑتا ہے کہ بڑے ہوا ایک اس مسئل سمتا ہے جا کرنے والے ایسے ہوا کہ بڑے کھر آدمی شکل اے زبا ہونا پڑتا ہے کہ بعضاً مجھے سے موسیقی